پہلے جو ہم نے بیسک کے انفرمیشن کو دیکھا تھا اب جو ہم ڈیٹیل ڈیسکرپشن کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل ڈیسکرپشن سے دیکھنے سے پہلے میں آپ کو پروڈک دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پروڈک کس قسم کی ہے اور جو ہم ڈیسکرپشن لکھنا جا رہے ہیں وہ کیا ڈیسکرپشن ہم لکھنے جا رہے ہیں تو پروڈک کی میں آپ کو پچھر دکھا دیتا ہوں کہ یہ پروڈک جو ہماری یہ ہے ہم لیتر بیلٹ جو لسٹ کر رہے ہیں وہ اس قسم کی ہے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ بلیک ہے دوسری سائیڈ جو اس کی براؤن ہے اور ریورسیبل میٹل بکل ہے اس کو جب ہم ریورس کر دیتے ہیں روٹیٹ کر دیتے ہیں تو یہ براؤن سائیڈ جو اس کی اوپر آ جاتی ہے اور بلیک سائیڈ اندر سے چلی جاتی ہے یہاں پر ہم نے لکھا ہوا بھی ہے ریورسیبل بیلٹ پیک آف پن پیک آف پن لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہم نے یہاں پہ دو پچھرز مینشن کی ہیں تو کسٹمر جو ہمارا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو دو بیلٹ دے رہے ہیں بلکہ ہم یہاں پر اس کو کلرز دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں کلرز کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں واپس ہم آتے ہیں ڈسکرپشن کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شورٹ ڈسکرپشن شورٹ ڈسکرپشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پروڈک کی صرف فیچرز کو بتا رہے ہوتے ہیں اس کی فیچرز کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں اب جو یہاں پر پروڈک کی ہمارے پاس فیچرز ہیں ان میں سب سے پہلے ہم مٹیریل دیکھ لیتے ہیں کہ مٹیریل کیا ہے مٹیریل جو اس کا کاو لائدر ہے کلر اس کا کیا ہے کلر ہے بلیک اینڈ براؤن تو وہ بھی ہم نے یہاں پر لکھ دیا اب اس کے بعد اویلیبل سائزز آپ جو بیلٹ سیل کر رہے ہیں اس کے کیا سائزز اویلیبل ہیں سائز تو ہم آگے جا کے ویریشن میں بھی ڈیفائن کریں گے لیکن یہاں پر ہم فیچرز میں بھی لکھ دیتے ہیں جو باہر ہے اس پر سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر کون کون سی سائزز اویلیبل ہیں ہمارے پاس جو سائزز اویلیبل ہیں وہ ٹھارٹی ٹو انچس سے لے کر ٹارٹی ٹو انچس ویسٹ سائزز تک اویلیبل ہیں یہاں پر میں ویسٹ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم نے ویسٹ سائزز لکھ رہا ہے اچھا اب ہم بکل کے بارے میں بھی کچھ اس کی فیچرز لکھ دیتے ہیں کہ بکل کیا ہے بکل جو وہ میٹل کا تھا اور پن بکل ہے تو وہ ہم نے لکھ دیا ریورسبل بکل ہے یہ اس کے بعد جو ہی آپ نے بیلٹ پہ دیکھا ہوا کہ سنگل اسٹچ ہوا ہوا ہے تو یہ سنگل اسٹچ بیلٹ ہے اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے بیلٹ جو ہے وہ چوڑا کتنا ہے جب ہم بیلٹ کو بائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک فیچر ہم یہ ضرور نوٹ کر رہے ہوتے ہیں بیلٹ جو وہ کتنا چوڑا ہے نورمالی بیلٹ جو ہے وہ سینٹی میٹر میں بھی آتے ہیں سینٹی میٹر میں بھی آتے ہیں فور سینٹی میٹر چوڑے بیلٹ بھی آتے ہیں وہ بھی ہم نے منشن کرنا ہوتا ہے جو ہمارا بیلٹ ہے وہ سینٹی میٹر وائیڈ ہے اچھا اس چیز کو جو ہے ہم نے ٹائٹل میں بھی منشن کرنا چاہیے کیونکہ ٹائٹل میں بھی اس کو نظر آ جائے گے یہ بیل جو ہم نے شو کیا ہے وہ کتنا وائیڈ ہے اس کو ہم نے ٹائٹل میں بھی لکھ دیا ہے یہاں پر جو ہم ڈیٹیل لکھ رہے تھے اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے بلٹس میں لکھنا ہے تو اس کو ہم بلٹس میں کنورٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈیٹیل ڈسکرپشن پر لانگ ڈسکرپشن پر اللونگ ڈسکرپشن پر ہی ہے اور انگلیش ڈسکرپشن بھی ہے تو جو چیز ہم لانگ ڈسکرپشن میں لکھ رہے ہوتا ہیں وہ ہم کپ پیسٹ کر دیتے ہیں انگلیش ڈسکرپشن میں سب سے پہلے ہم ہیڈنگ ڈاز تھا ہیڈنگ کیا ہوتا ہے ہیڈنگگ جو پروڈکٹیں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے Dude ہم ہی کپ کر ترکتیں ٹائٹل ہوتا ہے کہ ہر اس کو ہم کپ پیسٹ کر کے لانگ ڈسکرپشن کی ہیڈنگ بنا دیتے ہیں اچھا ہیڈنگ کے جو سائز ہے وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے ہیڈنگ کا تھری سیلیکٹ کیا ہوا اس کے بعد جو ہے ہم دو تین لائن کا پیرگراف بنا کے لکھتے ہیں جس میں ہم ریٹیل ڈسکرپشن دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہماری پروڈک ہے کیا اس کا جو وہ ہے میں نے پہلے سے بنایا ہوا تھا اس کو میں کاپی یہاں پہ کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر جیسے میں نے لکھا ہے پریمیم بلیک پراؤن ڈبل سائیڈڈ مین لیڈر بیلٹ ہائی کالیٹی سیلور کلر مٹیریل اس میں میں نے کلر بھی بتا دیا ہے مٹیریل بھی بتا دیا ہے ڈبل سائیڈڈ بیلٹ ہے میٹل کا بکل ہے ریورسیبل بکل ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں بتا دی ہیں بکل اس ریورسیبل تو یوز بیلٹ فور بوز سائیڈ ون سائیڈ اس بلیک اور براؤن اس آن ریورس مطلب بلیک ہے اس کا جو بکل ہے وہ ریورسیبل ہے اور اس کو ہم دونوں سائیڈ پر یوز کر سکتے ہیں ایک سائیڈ بلیک ہو جائے گی اور اس کا اگر ریورس کریں گے تو دوسری سائیڈ جو براؤن بن جائے گی مطلب یہ جو پروڈکٹ ہے جو بلٹ ہے وہ ہمارے فارمل یوز میں بھی آ سکتی ہے اور کیسول یوز میں بھی آ سکتی ہے یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے کہ آفس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیسول یوز بھی کر سکتے ہیں چیز کے بدخل ہم چاہت گائی کہ آپ جس سائز کا پینٹ ویئر کرتے ہیں اگر فور اگزامپل آپ کی ویس سائز تھارٹی فور ہے اور تھارٹی فور سائز کی آپ پینٹ ویئر کر رہے ہیں تو آپ نے بکل بیلڈ جو ہے وہ بھی تھارٹی فور سائز کی یہاں پر سیلیکٹ کرنی ہے اچھا اس دسکرپشن کو جو ہے آپ میں نے جو یہاں پر لکھا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے تھوڑی اے پرابلمیٹک ہو سکتی ہے کہ کسی کو کچھ الفاظ نہیں مل لی ہوتے کہ کیا لکھا جائے کسی کو کس سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس طریقے سے یہ ڈیٹیل بنائیں تو اس کے لیے میں ایک آئیڈیا آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ گوگل پر سرچ کریں اور جو دوسرے لوگ اس پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر آپ دیکھیں کہ انہوں میں کس طریقے سے اس کوڑا کو ڈیفائن کیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں وہاں سے آپ کچھ ورڈس کو کوپی بھی کر سکتے ہیں لیکن ورڈ تو ورڈ کوپی پیسٹ آپ نہ کریں بلکہ اپنا ایک کانٹینٹ بنائیں اور وہاں سے آپ صرف آئیڈیا لیں یا جو ورڈس آپ کو لینے ہیں صرف وہ ورڈس لینے اور اپنا ایک کانٹینٹ خود بنائیں یہاں پر ڈیٹیل ڈسکرپشن میں جو ہے ہم ایمیج کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ایک ایمیج ایمیج کونسی ہو جس میں ڈیٹیل ڈسکرپشن بتائی گئی ہو کہ وہ اس میں آپ کا ایمیج بھی شامل ہو اور کچھ ٹیکسٹ بھی لکھا ہو جس میں اس کے فیچرز بتائے گئے ہوں تو اس ٹائپ کی اگر آپ کے پاس کوئی ایمیج ہے تو وہ آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کا ایسے ہی جانے سے اچھا جو آپ نے یہاں پر لانگ ڈسکرپشن میں لکھا ہے وہی آپ کو کوپی کرنا پڑ جائے گا انگلیش ڈسکرپشن میں تو وہ آپ نے کوپی پیسٹ کر دیا اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے what is in the box box کے اندر کیا ہے جو آپ کسٹمر کو سینڈ کر رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ ایک پناہ سے پیکنگ پیکنگ ڈیٹیلز ہوتی ہے کہ آپ جو پروڈکٹ جو پارسل سے سینڈ کر رہے ہیں کسٹمر کو اس پارسل کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں تو آپ یہاں پر جو سینڈ کر رہے ہیں وہ صرف ایک بیلڈ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو منشن کریں گے منشن کرنے کا جو ایک سمپل سا فارمیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیلڈ ہے تو آپ اون لکھیں اور ملٹپلائی کا نشان ڈالیں اور لیدر بیلڈ لکھنے اس کا یہ مطلب ہوگیا ہے کہ ایک لیدر بیلڈ جو ہے وہ آپ سینڈ کریں اگر دو لیدر بیلڈ کر رہے ہوتے تو یہاں پہ دو لکھ دیتے یا اگر اس میں کوئی اور چیز بھی ہوتی لیڈر بیلٹ کے علاوہ فور اگر کوئی پرس ہوتا کوئی والٹ ہوتا تو وہ بھی آپ یہاں پہ منشن کر دیتے کہ ون انٹو لیڈر والٹ ایسے آپ منشن کر دیتے لیکن یہاں پر آپ کے پاس صرف بیلٹ ہے تو آپ صرف بیلٹ ہی لکھیں گے تو یہ جو ایک سیکشن تھا وہ تھا ڈیٹیل ڈسکرپشن کا جس میں ہم نے دیکھا کہ شورٹ ڈسکرپشن کس طریقے سے لکھنی ہے اور ڈیٹیل ڈسکرپشن کو کس طریقے سے لکھنا ہے اور جو ہمارا پیکنگ وہ ہے پیکنگ سلپ ہے اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہے کہ وات is in the box اب جو نیکسٹ سیکشن آئے گا وہ ہے پرائس انڈ سٹاک تو پرائس انڈ سٹاک میں جو ہم ویریشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کلر کی ویریشن نے سائز کی ویریشن نے وہ ساری انٹرے کر رہے ہوتے ہیں پرائسز کو انٹرے کر رہے ہوتے ہیں اسپیشل پرائسز انٹرے کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم کو ایک ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کوائنٹی کو یہاں پر لکھ رہے ہوتے ہیں پھر ایمیجز جو ہے پروڈکٹ کی وہ بھی اسی سیکشن میں ہم اپ لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اب ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں محیابی محیابی موسیقی